میں اس ویڈیو میں ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو کہ انیمیشن کے دوران بگینرز بہت زیادہ غلطی کر سکتے ہیں بیکاز انیمیشن بہت زیادہ ٹائپ کی ہے بہت زیادہ قسمیں ہیں انیمیشن کی جو کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈیسکس کی ہے ان کو اپلائی کرتے ہوئے کچھ جگہ ایسی آ سکتی ہیں جو کہ فرسٹریشن کا جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یا کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کی انیمیشن ساری بلکل ایک لائن میں ہے جب آپ اپلائی کریں گے تو ہو سکتا آپ کو کچھ ایشوز آئیں اور آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی انیمیشن بلکل ٹھیک ہے اور میری خراب ہے بیکاز یہاں پہ کچھ آپ غلطی کر بیٹھیں گے تو اس وجہ سے آپ کو پرابلم کا شکار ہوگا لیٹسے میں کوئی بیگراؤنڈ جو ہے سکرین کے اوپر پھینک دیتا ہوں سکرین پہ یہ ایکٹر آ چکا ہے ابھی اس کو میں انیمیشن کرواتا ہوں تو کچھ غلطیاں ہیں جو کہ ہمیں پتا ہونے چاہیے اس سٹیج کے اوپر میں اس کانٹنٹ پینل کو بھی الہدہ کر لیتا ہوں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا اچھا نظر آئے میرے پاس تو دو تین منیٹر لگے ہوئے ہیں تو میں یہ ساری چیزیں ڈریک کر کے جب ایکچول انیمیشن کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ڈریک کر کے سارا پورا اٹھا کے دوسری سکرین پہ لے جاتا ہوں تاکہ مجھے ہر چیز بڑی ویزبل اور بڑی کلیر رہی نظر آئے اٹھسے میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اور بڑا کر لیتا ہوں اگر میں دوسری سکرین پہ لے جاؤں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ سو لٹسے کہ انیمیشن کی کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں ابھی میں اس کریکٹر کے اوپر اسکرین کے اوپر یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کریکٹر کے اوپر میں رن کی انیمیشن لگانا چاہا رہا ہوں لیکن رن مختلف جگہوں میں موجود ہیں آپ یہاں پہ سرچ کر لوگEM insistر ہوetéں یہاں پہ کونکانتے ہیں رن مختلف جگہ ابنگ کے بین نہیں آتا ہے رن ، یہاں پہicional کے لئے جار collect図 ذا ہے اس two ڈی انیمیشن کے اندر مختلف جگہ کے لئے پر جیرے ہیں یہ سارے رن کی انیمیشن ہیں آپ کو نہیں پتا چلے جا پتا چلے گا کہ کون سی صحیح والی موشن ہے ایک رن کی موشن ایسی ہے کہ جو کہ کریکٹر ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے بھاگتا ہے اور ایک ایسی ہے کہ جو کہ ترتیب سے بھاگتا ہے اور وہ ڈسٹنس بھی کور کرتا ہے تو یہ جب بگنرز لگاتے ہیں اس طرح کی موشن تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اس طرح ریندمی کوئی بھی رن کی انیمیشن جو ہے وہ لگا دیتے ہیں دن ان کی انیمیشن سنک نہیں ہو پا رہی ہوتی تو دن وہ فرسٹیٹڈ ہو جاتے ہیں یار یہ کیا مسئلہ آ رہا ہے تو میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ ریندمی سر کوئی بھی لگائیں گے تو دیر بھی ایشیوز اس فولڈر میں جیتری موشنز میں یہ ایمیل میں ہے اس میں بھی رن کی بہت ساری انیمیشنز ہیں تو یہ رن فارورڈ ہے یہ بھی رن فارورڈ ہے یہ رن فارورڈ کی تیسری ہے یہ سنیکلی سنیکلی کا مطلب کہ چوری چھپے باغنا کسی سے چھپ کے دن یہ ہے صرف سیمپل رن ہے تو اس رن میں اگر میں اس کو اپلائی کرتا ہوں یہ فرسٹ اپلائی ہو گئی ہے یہ تھوڑا سے دیکھیں اس نے ڈسنس بھی کور کیا ابھی دوسری میں نے لوگ والی اپلائی کی یہ تھوڑا سے اور آگے چلا گیا اور میں نے جب آخری اپلائی کی تو وہاں پہ جا کہ یہ رک جائے گا یہ دیکھیں رک گیا ہے تو یہ ایک ٹائپ کی انیمیشن ہے یہ آگے 20 ساتھ میں خود بہت ہی آگے جا رہا ہے مجھے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک ٹائپ کی رن کی انیمشن یہ رن فارورڈ کی جو ہے موشن ہے ابھی میں نے ڈیلیٹ کر دی ساری موشن اس کے اوپر ابھی یہ نیچے رن کچھ نظر آ رہا ہے مجھے یہ رن سنیکی کے علاوہ مجھے یہاں پہ یہ رن نظر آ رہا ہے اس کو میں ڈبلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا پوز اس نے لیا کہ رن کرنے شروع کر رہا ہے یہ دوسرا جو ہے یہ لپ ہے اگین یہ تھوڑا سا رن کیا پھر رک گیا اگر دوبارہ لگاتا ہوں دوسرا لپ لگ جائے گا اس کے اوپر اور پھر آخر میں یہ جو اس کی انڈ والی پوزیشن ہو جائے گی اچھا اس موشن کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے کہ یہ کھڑے ہوکے ہی رن کر رہا ہے دیکھیں یہ دسنس کور نہیں کر رہا ٹائم لینڈ بڑھ رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ڈسنس کور نہیں کر رہا تو یہ آپ نے اس طرح کی بہت ساری اموشنز ہوں گی جو اس طرح کی پرابلمز آپ کو فیس آنگے شروع میں تو اس کو تو صحیح کرنے کا طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے یہ یہاں پہ آکے تقریباً رکنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ آکے یہ آخری سٹپ لیتا ہے اور یہی پہ یہ سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ جہاں پہ یہ رکتا ہے اس کو آپ لے کے جائیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لے کے جائیں تو یہ بیسکلی کیا ہوا کہ اس کے اوپر transform کی موشن لگ گئی ہے کہ یہ drag کر کے آپ نے آپ کو جا رہا ہے transform کا دیکھیں کی فریم یہاں پہ بن چکا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر میں اس کو شروع میں لے کے جاؤں اور اس کو play کروں یہ دیکھیں run کر رہا ہے اور آخر میں جہاں پہ رک رہا ہے تو وہی پہ رک رہا ہے تو یہ کام آپ نے manual کرنا ہے تو یہ کام ہٹ ان ٹرائل سے آئے گا کہ آپ جربے کر کر کے جو ہے اس کو سیدھا کر لیں گے ادھر ویس یہ موشن اسی طرح کی ہیں آپ نے اس سے ملتی جلتی رن کی موشن میں نے آپ کو پہلے دکھایا اگر آپ سمپلی یہاں پہ 2D موشن میں جا کے اوپر جا کے رن لکھتے ہیں تو آپ کے پاس پتہ نہیں کتنی قسم کے رن آ جاتے ہیں کوئی فرنٹ والا ہے کوئی سائیڈ والا ہے کوئی میل والا ہے کوئی فی میل والا ہے کوئی جانور والا ہے کوئی کون سے والا رن ہے تو آپ نے یہ بڑے کیرفلی سلیک کرنا ہے کہ رن فارورڈ انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ایک اور طرح کی رن ہے یہ دیکھیں رن فیسٹ کہیں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ سب فولڈرز میں ہے یہاں پہ جب میں نے رن لکھا تو سارے فولڈرز میں 2D فولڈر کے اندر 2D موشن کے اندر یہ سارے فولڈرز موجود ہیں تو اس نے سارے اٹھا کے مجھے دے دیئے تو میں یہاں پہ کوئی بھی رنڈم لی اگر اپلائی کروں گا تو وہ میری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہوگی تو یہ تھوڑی سی باریکیاں ہیں جو آپ کو سمجھے کی ضرورت ہے بگینرز کے لیے ادھر ویس یہ پرابلمز کرتی ہیں تو اس کو صحیح کرنے کا بارحال یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی سپیڈ کے مطابق اس کے قدم کے مطابق اس کو اجسٹ کریں گے تو یہ جو ہے آپ اس طرح ہی نہیں میٹ کر پائیں گے ایک تو یہ پرابلم ہے جو کہ بگینرز کو آ سکتا ہے اور وہ کافی پریشان بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے میری کھڑے ہو کے یہ کیسے رن کر سکتا ہے اس طرح ووک بھی ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے ایک جگہ پہ ہی ووک کر رہا ہوگا ایک ہوگا ووک فارورڈ کہ وہ ساتھ میں آگے ڈسنس بھی کور کر رہا ہوگا یہاں پہ کافی قسم کی انیمیشنز موجود ہیں بنی بنائی تو آپ ان کے مختلف تجربے کر کے آپ کو پرچل جائے گا میں اس کی ساری موشنز کو جو ہے ریموو کر لیتا ہوں اور اس کی ٹرانسٹورم بھی ختم ہوگی میں زیرو فریم پہ جاتا ہوں سٹاپ کر کے زیرو فریم پہ چلا گیا میں اگین یہاں پہ ادھر آ جاتا ہوں میں اس کو سین کو تھوڑا سا بائے نکل جاتا ہوں ٹھیکتا آگے مجھے زیادہ کیمرے میں مجھے سپیس زیادہ مل جائے میں اس کو تھوڑا سا ادھر لے آتا ہوں ابھی میں رن فارورڈ والی یہ رن فارورڈ والی ہے میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں یہ بلکل سٹارٹ ہو گیا بھاگنا دیکھیں یہ ساتھ میں ڈسنس بھی کور کر رہا ہے دوسرا اس کا لوب ہے تو اس نے لوب لگا لیا یہ کافی دور تک جا کے بھاگتا ہے ابھی میری مرضی ہے کہ میں یہاں پہ ڈبل کلک کروں تو لوب لگ جائے گا یہ آگے مزید ڈسنس کور کرے گا دیکھیں یہ آگے چار رہا ہے ٹھیک ہے تو لوب لگانے کے ایک اور طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کہ ٹائم لائن سے لوب لگتا ہے اگر میں آخری والا جو لوب لگایا ہے اس کو میں ڈیلیٹ ماروں تو یہ دیکھیں اگر میں اس کو بالکل زیرو پہ لے جاؤں ابھی تو ابھی یہاں سے پلے کروں تو دیکھیں یہ چار رہا ہے اور یہ وہاں پہ آگے بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک یہ ساری یہاں تک یہ ساری انیمشن ہوتی ہے لوب لگانے کے ایک اور طریقہ ہوتا ہے یہ والا ٹائم لائن کے اوپر بھی آپ لوب لگا سکتے ہیں آل ڈیلیٹ اس کی شارٹ کٹ ہے آپ یہاں پہ اس کو سلیک کر کے آپ یہاں پہ پلس کرنے نشان آ جائے گا اور یہاں پہ آپ اگر اس کو ڈریک کریں گے کلک کر کے تو یہ دوبارہ لوب لگ جائے گا یہ بالکل اسی کے برابر ہے جو کہ لوب لگے لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے جب آپ اس کو پلے کریں گے تو یہ دوبارہ پیچھے آ جائے گا پھر اسی سٹارٹنگ جہاں پہ ٹھیک ہے جہاں پہ یہ سٹارٹ ہوا تھا اس جگہ سے یہ دوسرا ایموشن لگی ہے اس کے اوپر جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے ادھر دوبارہ یہ ختم ان کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائے گا اس کا حل کیا ہے اس کا حل آپ نے یہ مائنڈ میں رہنا ہے کہ آپ نے جب بھی لوب لگانا ہے تو اس کو پکڑ کے یہاں پہ لوب لگائیں گے تو یہ دوبارہ سے واپس اسی جگہ پہ آنا شروع کر دے گا ادھر ہی بھاگتا رہے گا جتنے لوب لگاتے جائیں گے ادھر ہی بھاگتا رہے گا تو یہ اس طرح کی انیمیشن کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے تو جب بھی آپ لوب کی انیمیشن لگائیں گے تو آپ نے لوب جو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا آپ نے جو ہے ادھر سے ہی لوب لگانا ہے بار بردہ در کلک کرتے رہیں گے وہ لوب خود لگاتا رہے گا اور وہ ڈسٹنس بھی ساتھ میں بلکل ایک جسہ ڈسٹنس کور کرے گا لیٹسے میں ساری انیمیشن ریموو کرتا ہوں تاکہ میری انیمیشن بلکل زیروں سے لگ جائے تو میں پہلا جو ہے اس کا سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ آگے چلا گیا پھر لوب میں نے ایک دفعہ لگایا پھر یہ یہاں تک گیا پھر ختم ہو گیا خود ہی میں نے دوبارہ لوب لگایا اس کے اوپر تو یہ خود ہی آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے لوب لگائیں گے تو یہ پرابلم آ جائے گا دور آخر میں جا کے اس کو میں نے کیا کر دیا انٹ کر دیا دوبارہ دوبارہ کلک کیا اور وہ جہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا تو لوب جب بھی لگانا ہے آپ نے اس طرح کی فاروڑ والی ایموشن کے ساتھ تو آپ نے اسی کے ذریعے لگانا ہے ایموشن کے اندر لگا اگر ڈبل کلک کرنا ہے تو نئے سرے سے وہ جو ہے کارٹون انیومیٹر میں وہ اسیس کرے گا کہ وہ اس کی پوزیشن اس وقت کہاں سے وہ اس سے آگے لے کے جائے گا تو یہ دو غلطیاں ہیں کہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی انیمیشن وہ جس رینڈم لی کوئی بھی اٹھا کے لگا دیتے ہیں شروع میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو کئی ایموشنز ایسی ہیں کہ جو کھڑا ہوگے کریکٹر وہیں پہ باغ رہا ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے اگین اس کی اجسمنٹ کرنی پڑتی ہے سین کے مطابق اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب لوب لگانا ہے اور اس کو لوب جو ہے آپ نے بجائے فارورڈ والا جو بھی لوب لگانا ہے آپ نے بجائے ادھر لگانا ہے کہ آپ نے اسی جگہ پر ڈبل کلک کر کے لگانا ہے تاکہ وہ ایک جیسی موشن اور اسی ایک یقصانیت کے ساتھ آگے چلے تو آج ہی ویڈیو میں ہم نے یہ تھوڑی سی مستیکس تھی جو کہ بگینرز کے لیے کافی مشکل پیدا کر سکتے ہیں تو میں نے ڈسکس کر دی سی یو ان دا نیکس ویڈیو